اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وعلو لقدتم من لفانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں ایک نئے نوٹیفکیشن کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ویورز جس طرح پنجاب اگزیمنیشن کمیشن پیک سکول بیس اسیسمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے آج دس مارچ سے اور آج سے باقاعدہ سکول بیس اسیسمنٹ ایس بی اے سٹارٹ ہے تو اس سلسلے میں پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کی طرف سے بہت ہی اہم ہدایات نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا یہ کیا ہدایات ہیں خاص طور پر اس سکول بیس اسیسمنٹ کی مارکنگ کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہدایات کروس مارکنگ سسٹم متعرف کروانے جا رہا ہے پیک یہ کروس مارکنگ سسٹم کیا ہے اس کا نوٹیفکیشن کیا ہے یہ تمام آج کی ویڈیو میں آپ اہباب تک شیئر کیا جائے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کیونکہ سکول بیس اسیسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے آپ ہر طرح سے کلیر ہوں اور اس کے مطابق آپ اپنی سکول بیس اسیسمنٹ پیپر کنڈکٹ کروائیں ان کی مارکنگ بھی جو پیک نے کرائٹیریا دیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی مارکنگ بھی آپ مکمل کروائیں اب باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تفصیلات بھی شیئر ہوں گی گورنمنٹ آف پنجاب سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نو مارچ کو نوٹیفکیشن جاری ہوا کہ پنجاب کے تمام چیف ایڈیوکیشن کو ایڈریس کیا گیا کا امپلیمنٹیشن اف SBA 2023 SOPs in schools across the پنجاب کہ پنجاب بھر میں تمام سکولوں میں سکول بیس اسیسمنٹ 2023 کا انقاد I am directed to refer to the subject cited above and to state that Secretary School Education has approved the following instructions for school based assessment for grade 1 to 8 in order to fair conduct and standardized marking of papers across the Punjab by the schools کہ Secretary School Education Punjab grade 1 سے grade 8 تک school-based assessment کے سلسلہ میں بہت ہی concerned ہیں اور paper conduct کروانے کے سلسلہ میں paper کی marking کے سلسلہ میں وہ fair معاملات چاہتے ہیں اس سلسلہ میں انہوں نے ہدایات دی ہیں number one school will generate its unique papers using IBS from their specific school login کہ تمام سکول IBS سے اپنے login کے ذریعے IBS کیا ہے item bank system جو کہ پیک نے upload کیا ہے وہاں سے ہر سکول اپنے login سے الہدہ paper اپنا generate کریں گے and ensure that the same is being conducted by the school اور جو وہ paper اپنے login سے generate کریں وہی سکول کے اندر conduct کروایا جائے any deviation will not be considered SBA as per approved assessment policy framework and appropriate action will be taken against the schools districts کہ اگر آپ item bank system کے علاوہ کوئی paper آپ conduct کرواتے ہیں وہ SBA کے against ہوگا اور اس کو consider نہیں کیا جائے گا دوسرا point جو ہے during monitoring of SBA the monitoring teams will scan QR code to ensure that the instructions contained in point number one A are being implemented by the schools اب جو school based assessment کے سلسلہ میں آپ کے بہت خوبی علم میں ہے کہ different team میں اس کو monitor کر رہی ہیں وہ monitor کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ جس school میں جو paper conduct کروایا جا رہا ہے اس کا QR code وہ scan کریں گے اور اس کو check کریں گے کہ آیا کہ یہ paper PEC کی website سے لیا گیا ہے اور اس school کے login سے جو paper لیا گیا یہ وہی conduct کروایا جا رہا ہے اگلا point the examination shall be conducted by the external examiner and not by the teachers of the same school یہ point بڑا اہم ہے کہ جو exam conduct ہوگا اس کو external examiner conduct کروائیں گے اس school کا عملہ اس کو conduct نہیں کروائے گا لیکن اس سلسلہ میں ہدایت یہ جاری بعد میں کر دی گئی کہ external کا arrange فوری طور پر مشکل ہے کیونکہ 9 مارچ کو یہ notification جاری ہوا اور آج 10 مارچ کو school based assessment ہونے جا رہی ہے تو اسی school کا عملہ ہی paper conduct کر لے گا لیکن marking کے سلسلہ میں بھی کچھ ہدایات دی گئی ہیں وہ اگلا point the standardized marking will be insured by using keys and rubrics available with the paper in ی بی ایس کے marking کو standardized بنانے کے لیے کی اور rubrics کو follow کیا جائے جو کہ item bank system جو کہ pack generated ہے وہاں پر کی موجود ہے اس کو follow کیا جائے اور اس کے مطابق marking کی جائے کہ اس میں cross marking کا system secretary school education چاہتے ہیں کہ وہ مطارف کروایا جائے اب cross marking system کو انہوں نے یہاں پر جو define کیا heads کے لیے principals کے لیے کہ وہ cross marking کس طرح کروائے کہ یا تو ایک school کے paper کسی دوسرے school میں marking کے لیے بھیج دیے جائیں یہ ایک ہے دوسرا point کہ cross marking اس طرح کروائی جائے کہ وہ teacher جو فرض کہ six class کا paper mark کروانا ہے تو six class کو پڑھانے والے teacher اس کو mark نہ کرے کسی اور class یعنی six seven eight والے teacher وہ six کا mark کر دیں اور جو six والے ہیں وہ seven والا paper mark کر دیں یہ بھی cross marking کے زمرے میں ہی آتا ہے according to d point The SBA is scheduled to commence from March 10th 2023 and result will be shared on March 31st 2023 یہ already آپ کو بتا چکا کہ school based assessment 10 March 2023 سے start ہوگی اور result 31st May 2023 کو declare ہوگا assessment result of each student will be recorded on assessment register and report cards based upon their grades will also be prepared and handed over to each student according to the notified timeline timeline کو مد نظر رکھتے ہوئے paper mark کیے جائیں بچوں کا result تیار کیا جائے اس کو باقاعدہ assessment register پر درز کیا جائے اور بچوں کے report card بھی تیار کیے جائے اور بچوں کو report card result والے دن hand over کیے جائے The school will ensure the maintenance the record of third party validation by PEC on basis of random selection of schools district now big point is that school results to prepare record and maintain that third party check which PEC will be randomly districts or schools will verify so that record will ahtiar by mرتب کیا جائے I am directed to request you to implement the aforementioned instructions in true letter and spirit for successful completion of SBA یہ secretary school education یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہدایت دی گئی ہیں ان پر عمل درامت کیا جائے تاکہ school based assessment کامیابی کے ساتھ تکمیل کو پہنچ پائے محمد یونس section officer ER1 کی طرف سے یہ letter تھا جو کہ school based assessment conduct کروانے کے سلسلہ میں اس کی marking کے سلسلہ میں اس کے result کے سلسلہ میں paper generation کے سلسلہ میں ہدایہ دی گئی اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کریں آپ آپ کو اگر یہ ہدایہ جو دی ہیں آپ کو پسند آئے یا اس میں آپ کوئی بہتری بھی چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا at the end being a muslim دروشری پڑھ کر کمنٹ باکس میں yes لکھیں تاکہ ہمارے خاتے میں نیکی بھی لکھی جائے اللہ حافظ